عمران خان کی سابق اہلیہ رحام خان کا دعویٰ ہے کہ ان کے سابق شوہر کو بہت اونچی آواز میں گانے سننے کی عادت تھی اور ورزانہ شام سات بجے سے رات دو بجے تک بنی گالہ میں سب کا داخلہ بن کر کے گانے سنا کرتے تھے اپنی متنازع کتاب رحام خان میں انہوں نے لکھا کہ چونکہ میں خود بھی بچپن سے ہی گانے سنتی آ رہی ہوں اس لیے میں ایسی والدہ نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کو میوزک کے آواز کم کرنے کے لیے کہوں لیکن شام کے وقت عمران خان جس قدر اونچی آواز میں گانے سنتے تھے اس پر مجھے غصہ آتا تھا شروع میں مجھے لگا کہ عمران خان اونچی آواز میں اس لیے گانے سنتے ہیں کہ وہ ہماری ذاتی گفتگو کو تحفظ دیتے ہیں یہ شادی کے پہلے پہلے دنوں میں رومانوی انداز اپنانی کے لیے گانے سنتے ہیں کیونکہ پاکستان میں نئے شادشودہ جوڑوں کی جانب سے گانے سننے کا رواج ہے ریحام خان کے مطابق عمران خان شام سات بجے سے رات دو بجے تک میوزک سنتے تھے اور اس دوران کسی قسم کی گفتگو ممکن نہیں ہوتی تھی وہ لکھتی ہیں کہ یہ بہت شرمناک بات تھی کہ رمضان المبارک میں تراوی کے دوران اور محرم کے پہلے دس دن بھی عمران خان میوزک سنتے تھے اگر میں بیڈ روم میں نماز پڑھنے کے لیے میوزک بند کرتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ جلدی نماز ادا کرو میں کالے جادو کا توڑ کرنے کے لیے بیڈ روم میں نماز پڑھتی تھی لیکن میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتی تھی عمران خان نے سختی سے تنبیخ کر رکھی تھی کہ شام سات بجے کے بعد بنی گالہ میں کوئی مہمان نہیں آئے گا مجھے اور میرے بچوں کو بھی باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی اگر کبھی میں کچن میں کھانا بنانے جاتی تو عمران خان بھی وہاں آ جاتے اور دیکھتے کہ میں کیا کر رہی ہیں ان کی وجہ سے میں رات پر جھاگتی اور پھر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتی اور پھر اپنی بیٹی کو سکول پھیجتی جس کی وجہ سے میں تھکی تھکی رہتی تھی ریحام کے مطابق بعض وقت میں رات کو سو جاتی تو عمران خان میوزک سنتے یا فلمیں دیکھتے تھے اور مجھے زبردستی اٹھا دیتے میرے دوستوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ تم تھکی تھکی کیوں رہتی ہو جس پر انہیں بتایا کہ عمران خان رات پر سونے نہیں دیتے تو انہوں نے میرے سابق شہر کی مردانگی پر مجھے چھیڑنا شروع کر دیا ریحام خان نے اپنی کتاب میں سابق شہروں پر مردوں کی فوج فلمیں دیکھنے کا بھی الزام آیت کیا ہے وہ لکھتی ہے کہ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوئی تو عمران خان مردوں کی فوج فلمیں دیکھ رہے تھے ان کے پاس ایسی فلموں کی ڈی وی ڈیز کی ایک وسیع کولیکشن تھی اور وہ ان میں موجود مردوں میں سے باز کی تعریف بھی کرتے تھے مردوں کی فلمیں دیکھتے ہوئے عمران خان کو میں نے متعدد بار رنگے ہاتھوں پکڑا یہ ایک ایسی بیوی کے لیے انتہائی تکلیف دے ہوتا تھا جو کچن میں اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی تھی اور وہ بیٹ روم میں فلمیں دیکھنے میں مصروف ریحام کے مطابق ان کے شوہر کے ذہن پر جس بوری طرح جنسیت حاوی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں سے کیسے ڈیل کرو اور ان کی ایسی اہمکانہ باتوں کا کیا جواب دے ریحام نے عمران خان کے بچوں سے متعلق بھی تحلقہ خیز انکشافات کی ہے ریحام خان لکھتی ہے کہ ایک بار ہم عمران خان کی بیٹی ٹیرین کے بارے میں بات کر رہے تھے عمران خان نے بتایا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں سے زیادہ ٹیرین سے بات کرتے ہیں انہوں نے مجھے ٹیرین کے ٹیکس میسیج بھی دکھائے جس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بہت حساس اور سمجھدار لڑکی ہے اور عمران خان کو باقی فیملی کے نسبت سب سے بہتر مشفرے دیتی ہے ایک میسیج میں اس نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ سلیمان کی بچگانہ ڈیمانڈز کو نظر انداز کیا کریں اور اس کے ہاتھوں جذباتی بلیک میل مت ہوا کریں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہو جائے گا عمران خان نے مجھے بتایا کہ سلیمان اصل میں ٹیرین کو قبول نہیں کرتا تھا اسے ٹیرین کو قبول کرنے میں دس سال لگے عمران خان جب بھی لندن جاتے تو جمائمہ کے گھر میں ٹیرین سے ملاقات ہوتی تھی ہماری شادی کے چند ہفتے بعد ہی ہمارے درمیان ٹیرین سے متعلق گفتگو شروع ہو گئی تھی ایک دن اسی پر بات ہو رہی تھی تو عمران خان نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ ٹیرین اکیلی نہیں ہیں ایسے پانچ اور کیسز بھی ہیں میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا پانچ انہوں نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا کہ بچے رہام خان لکھتی ہیں کہ میں نے شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کے پانچ نجائز بچے ہیں آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ آپ ہی کے بچے ہیں اس پر عمران خان نے بتایا کہ ان کی ماں انہیں مجھے بتایا ہے میں نے پوچھا کہ کیا یہ تمام صفیت فارم ہیں عمران خان نے جواب دیا کہ نہیں کچھ بھارتی بھی ہیں جن میں سے سب سے بڑے کی عمر چونتیس ورس ہے یہ باتیں سن کر میں سختے کے عالم میں آگئی میں نے پوچھا کہ کیسے عمران اس لڑکے کی ماں نے دنیا کو کیوں نہ بتایا کہ وہ آپ کے بچے کی ماں بن گئی ہے عمران خان نے کہا کیونکہ میرے بچے کی ماں بن کر اتنی خوش تھی اس کی شادی کو عرصہ ہو گیا تھا لیکن وہ حاملہ نہیں ہو پائی تھی وہ بچہ پا کر بہت خوش تھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اسے خفیہ رکھے گی اور مجھ سے بھی درخواست کی کہ میں بھی اسے خفیہ ہی رکھوں اس پر میں نے کہا کہ آپ کے باقی ناجائز بچوں کی ماں کیوں سامنے نہیں آئیں اس پر عمران خان نے بتایا کہ وہ سب کی سب شادی شدہ تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی شادیاں ٹوٹ جائے میں نے پوچھا کہ یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جمائی ماں جانتی ہے کہ میرے پانچ ناجائز بچے ہیں اسے بھی میں نے بتایا تھا عمران خان کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے اب کیا کہوں میں ان کی بیوی تھی لیکن وہ کیا تھے تاہم عمران خان کے قریبی ذرائع ارحام خان کے اندعویں کو سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا